اور مجھے بتائیے آپ کہاں سے آج شروعات کریں کیا پڑھیں گے کس سلسلے سے چلے ایک غدیر خم کے حوالے سے مطلع تھا تو اس کے بعد پھر کلام کا ایک اور بات پہ جلے گئی تھی کلام کی تو اس حوالے سے میں آغاز کرنا چاہوں گا بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد ایک کلام کے پڑا بھی نہیں ہے تو اس کی بندش بھی کوئی خاص کی نہیں ہے تو پرانی سی بندش میں اس سے میں پیش کر دیتا ہوں ماشاءاللہ بسم اللہ اور کچھ آلاغ دیر خم کا منظر ہو گیا اور کچھ آلاغ دیر خم کا منظر ہو گیا شیر پہ خاص تو جاؤں گا اور کچھ آلاغ دیر خم کا منظر ہو گیا شیر پہ خاص تو جاؤں گا جب اٹھایا مصطفیٰ نے سوچتے تھے مرتضا جب اٹھایا مصطفیٰ نے سوچتے تھے مرتضا کہ اپنے آقا سے بھی میں دو ہاتھ اوپر ہو گیا اور کچھ آلاغ دیر خم کا منظر ہو گیا شیر میں ایک دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو کہتے ہیں کچھ فرق نہیں ہے ان چاروں میں ان کے لئے ایک دعوت فکر پیش کر رہا ہوں شیر میں کہ ہر مصیبت میں جو اس نے بھی کہا ہے یا علی تو کس طرح سے شیخ پھر حیدر کا ہمسر ہو گیا اور کچھ آلاغ دیر خم کا منظر ہو گیا اور بادشاہوں کو میری دولت پہ رش کہانے لگا جب در شاہ نجف کا میں گداگر ہو گیا اور کچھ آلاغ دیر خم کا منظر ہو گیا اور کھاتے کھاتے صدقہ دروازہ بنت نبی کھاتے کھاتے صدقہ دروازہ بنت نبی کوئی سلمہ کوئی بوزر کوئی کمبر ہو گیا اور کچھ آلاغ دیر خم کا منظر ہو گیا باندھ کر رومال زہرہ یہ کہا شہبیر نے کہ عرش سے اونچا تیرا اے حرم قدر ہو گیا اور کچھ آلاغ دیر خم کا منظر ہو گیا فرش غم جس دم بچھایا آگے خود پنجتن ایک پل میں رش کے جنت یوں میرا گھر ہو گیا اور کچھ آلاغ دیر خم کا منظر ہو گیا دروازہ بری کبھا راہم صلح علا محمد و آل محمد و جل فرق ماشاءاللہ اچھا